اسلام علیکم میں محمداد سومرو وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے عدلیہ اور نیب جو حتحاب کا ادارہ ہے ان کے متعلق جارہانہ حکمت عملی اختیار کی ہے اور اب ادھر سے جو فیصلے آئیں گے جو حکومت کو سوٹ نہیں کریں گے تو ان فیصلوں کو سیاسی بنیادوں پر جواب دیا جائے گا یا ان فیصلوں کو پولٹی سائز کیا جائے گا چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ عدلیہ ہو حکومت ایک بیانیہ کو پروموٹ کر رہی ہے اور وہ یہ کہ اگر ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی اگر کوئی ہرڈل ہے ملک کی بیشت بہتر کرنے میں تو وہ یا عدلیہ ہے یا نیب کا ادارہ ہے اب حکومت کے سامنے ایک اور عدلیہ کی طرف سے نیا چیلنج بھی آ رہا ہے ظاہر ہے اس کو بھی وہ بھی حکومت کے نظر میں ہوگا اور وہ ہے سانہ ساہیوال کا دوبارہ عدالت میں پہنچنا یا اس کا ذکر ہونا جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ان کی عدالت نے دو رکنی بینج نے سپریم کورٹ نے سانہ ساہیوال کی پیشرفت کا پر جواب طلب کیا ہے کہ اس کی پیشرفت کہاں پہنچی ہے کیا ہوا ملزمان کو کوئی سزا ملی کے نہیں ملی جو مظلوم ہیں مظلوم خاندان ان کو کوئی بچے جو یتیم بچے ان کو کوئی انصاف ملا کے نہیں ملا رپورٹ طلب کر لی ہے عدالت نے لیکن پہلے ذرا حکومت کیوں عدلیہ کے ساتھ حکومت کیوں نیب کے ساتھ مہاز آرائی کی طرف جا رہی ہے یا کیوں جارہانہ رویہ اختیار کر رہی ہے ایک تو جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان دنوں حکومت کے وزیر جو ہیں مختلف وہ آصف زرداری کے بیانیے کو اپنائے ہوئے ہیں آصف زرداری نے اس حکومت کے آغاز میں قومی اسیمبلی میں ہی کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے پھر انہوں نے گرفتار بھی ہوئے عدالتوں میں بھی گئے عدالتوں کی پیشیوں پر بھی وہ اپنے اس بیان کو دہراتے رہے پھر کئی موقعوں پر وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کی پچھلے سال فواد چودری صاحب نے یہ بات کی تھی بلکہ دوہزار انیس میں کی تھی انہوں نے نیب کے متعلق اور پھر حکومت کے مختلف جو معاونین ہیں وہ بھی یہ بات کرتے رہے اور نیب اپنے تہی اس کی وضاحت دیتی رہی اور کئی بار خطاب بھی کیے بڑے بڑے خطاب جو چیئرمن نیب ہیں ان کے سامنے آئے ان کا غزشتہ جو خطاب تھا آخری خطاب آ جائے گا وہ گھنٹا گھنٹا خطاب کرتے تقریر میں جسس ریٹائر جاوید اقبال صاحب اور عمران خان صاحب کا مقابلہ دونوں کم از کم گھنٹے پونے گھنٹے سے کم خطاب نہیں کرتے اور پھر دونوں کے پاس مواد بات ایک ہی ہوتی ہے کرنے والی ان کے پاس بھی یہ ہوتا ہے کہ جو موٹر سائیکل پہ تھا آج اگر اس کے اربو روپے کا وہ مالک ہے تو اس کا اعتصاب نہ کروں تو اور کیا کروں اور دوسرا یہ کہ نیب کیس دیکھتا ہے فیس نہیں دیکھتا اس طرح کی باتیں وہ کرتے اور لمبی لمبی تقریریں کرتے عمران خان صاحب بھی لمبی لمبی تقریر کرتے جیسے انہوں نے قومی اسیمبلی میں آج کی تقریباً سوا گھنٹے کا خطاب تھا خیر تو وہ اپنے تقریروں کے ذریعے بھی جواب دیتے ہیں اب تازہ معاملہ بنا ہے عمران خان صاحب کے معاملے تابش گوھر صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو قریبی معاملین میں ہیں جو متنازہ بھی ہوئے لیکن عمران خان صاحب کے کیونکہ چہیتے ہیں دبانائی اور پیٹرولیم کے تو ان کا ایک انہوں نے کراچی میں تاجروں سے خطاب کیا تھا ایف پی سی سی آئی میں تو وہاں پر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو نیب کی وجہ سے سرمایہ کاری میں مسئلہ آ رہا ہے اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ نیب جو ہے وہ اس میں سی پیک اور قطر کے ساتھ جو انرجی کے محایدے ہیں ہمارے گیس کے وہاں تک انٹروین کرتا ہے وہاں تک مداخلت کرتا ہے لہٰذا سرمایہ کاری میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کا جواب نیب نے دیا ہے ترجمان نیب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا بیان منگھڑت ہے حقائق کے منافی ہے اور ایسی کوئی نیب نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی نہ ہی سی پیک یا توانہی کے جو منصوب ہیں قطر کے حوالے سے اس پہ کوئی انہوں نے کوئی نوٹسز لیے ہیں نہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے بلکہ نیب تو ایک معیشت دوست ادارہ ہے اور زیرو کرپشن پر یقین رکھتا ہے ملزمان کی گرفتاری کے چوبیس گھنٹوں میں احتساب کے عدالت میں پیش کرتا ہے نیب ملزم کی گرفتاری کی وجہات وکیل کے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتا ہے وزیر اعظم کے معاونے خصوصی نیب آرڈینرز کا جائزہ لیں تو یہ بات ہے کہ سیدھے سیدھے اب جو میں نے گزارش کی کہ حکومت ایک بیانیاں بنا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات آرمی چیف کے ساتھ تاجروں نے شکایت کی تھی کہ نیب ان کو تنگ کر رہا ہے جس کے بعد وہ نیب آرڈینرز آیا تھا جو ظاہر ہے لیپس کر گیا جس پر قانون نہیں بنا جس کے مطابق وہ جو تھے تاجر اور بیوروکریٹس ان کے خلاف نیب کوئی کاروائی نہیں کرے گا جس کے بعد چیمن نیب نے ایک ڈیسک بھی بنا لیا تاجروں کے لیے اور جس کا انہوں نے پچھلے خطاب میں ذکر بھی کیا تھا کہ کسی کو تاجر کو اگر کوئی نیب کا افسر تنگ کرے کوئی ہو تو وہ پھر براہ راست چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح سرکاری ملازمین کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نیب کے ڈر سے سرکاری افسران فائلوں پر دستخط نہیں کرتے اور ان کی جو سرکاری مشینری ہے وہ کام نہیں کر رہی مفلو جو کر رہ گئی ہے یہ عمران خان صاحب نے کئی بار کہا اور چیمن نیب کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا تو معاملہ کیونکہ نیب یہاں پر ان کی جو وضاحت اپنی جگہ لیکن ایک چیز جو سامنے آتی رہی جو شکایت ہوتی رہی سلیم مانڈوی والا صاحب آپ کو یاد ہوں گے کہ سلیم مانڈوی والا صاحب کو جب نوٹسز بھیجے گئے تھے وہ ابھی تک نوٹسز اس پہ جاتے ہیں پیشیوں پر تو انہوں نے نہ صرف تاجروں بلکہ سرکاری افسروں اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی ایک نہیں دو پریس کانفرنسیں کی تھی جس میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے بلیک میلنگ کی جا رہی ہے اب وہ ان کے الزامات ہیں یہ ان کے الزامات کی تردید کر رہے ہیں لیکن سلیم مانڈوی والا صاحب اپوزیشن میں تھے اب حکومت کی طرف سے متواتر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ معاملہ نیب تک محدود نہیں ہے کل اسلام آباد ہائی کورڈ نے نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر عارف عثمانی کی تائیناتی تقرری جو مقرر ہوئے تھے بارہ فروری دوہزار انیس کو اس کو کل عدم قرار دے دیا تھا اور اس کو چیلنج کیا تھا نیشنل بینک کی فریڈ یونین نے اور چیلنج کس بنیادوں پر کیا تھا کہ یہ جو صاحب ہیں عثمانی صاحب یہ بی ایس سی فیزکس ہیں اور وہ نیشنل بینک کے صدر لگائے گئے یعنی ان کے پاس سمپل گریجوئٹ ہیں اور ان کے پاس کوئی فینائنس کی کوئی کامرس کی کوئی متعلقہ ڈگری جو بینکنگ یا اس شعبے کے متعلق ہوتی ہے وہ نہیں ہے اور ان کو ریایت دینے کے لیے کیونکہ عثمانی صاحب کی پرچی تھے اور ان کو رکھنے کے لیے ان کی تقروری کرنے کے لیے کیونکہ پہلے سے تیہ تھا کہ ان کو رکھنا ہے لہٰذا اب سوچیں کہ صدر نیشنل بینک پاکستان اس کے لیے جو نرمی کی گئی ریایت دی گئی وہ یہ کہ جی وہ سمپل گریجوئٹ ہو سکتے ہیں تو وہ سمپل گریجوئٹ یہ تھے اور ان کو رکھا گیا اور ان کے اوپر جو پیٹیشن گئی اس پیٹیشن میں جو ٹریڈ یونین نے کہا کہ نائجیریا میں سٹی بینک میں تھے وہاں پر وہ منی لانڈن کے الزام میں گرفتار رہے برطرف رہے اور وہاں پر مقدمہ بھگتتے رہے جس پر حکومت نے کہا کہ جی نہیں وہ تو وہاں سے بری ہو گئے تھے بری ہو گئے ہوں گے لیکن عدالت نے کہا کہ یہ سمپل گریجوئٹ کو آپ نے لگا دی ہے انہوں نے وہاں سے یہ تقروری جو ہے کر دی کال ادم اس پر فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں ہاں ٹک ٹاک کا کل کا جو پرسوں کا سندائی کورٹ کا فیصلہ اس پر بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے ٹک ٹاک والی بات پر تو میں بھی متفق ہوں کہ بطب ایک انٹرٹینمنٹ ہے لوگ اس پر کرتے ہیں اس کو منیج کیا جا سکتا ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس میں بلکل ٹوٹلی پابندی لگا دینا اور یہ پولیسی میٹرز ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے جوڈیشل ایکٹویزم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت حد تک نقصان دے رہا ہے لیکن بہرحال فواد چودری صاحب کا میں پہلے آپ کو وہ جہاں بیان پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں ٹویٹر پر انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات نہ کی گئی تو ملک اقتصادی بہران سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا کل سے ٹک ٹوک کو بین کرنے اور نیشنل بینک کے صدر کو ہٹانے کے فیصلے پڑھ کر سر چکرا گیا ہے ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں پہلے ہی یہ ملک ایسے جوڈیشل ایکٹویزم کے ہاتھ ہوں اربون ڈالر کا نقصان برداشت کر رہا ہے کون سا جوڈیشل ایکٹویزم سوال فواد چودری صاحب سے میری طرف سے بات ہوگی تو بات سامنے بھی سوال کیا جائے گا فون پہ بھی کیا جائے گا جوڈیشل ایکٹویزم ساکب نصار صاحب والا جنہوں نے ناجہ نے کیا کیا کر دیا تھا وزیراعظم کو اڑا دیا وزیراعظم کو گھر بھیج دیا اور پاکستان جو گروت ریڈ جو ہے اس کی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی تھی وہ نیچے جانا شروع ہو گئی وہ والا جوڈیشل ایکٹویزم جس کے تحت شگر ملے تک ساری بند ہو گئی تھی وہ والا جوڈیشل ایکٹویزم جس کے تحت پی کے الائی اتنا بڑا ادارہ بنا تھا اور اس کے سربراہ کو بلا بلا کر عدالتوں میں جو کچھ کیا گیا ساکب نصار صاحب کے جوڈیشل ایکٹویزم کے تو ساتھ تھے فواد چودری صاحب آج کا جوڈیشل ایکٹویزم اس میں ٹک ٹاک والی بات میں نے گزارش کی کہ اس میں اس کے اوپر کے عدالتیں جو عدالتوں میں ایک ہوتا ہے بسہ دہترام عدالت کے کیونکہ فیصلہ آ گیا فیصلے پر کمنٹ فیئر کمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ عدالتیں اس طرح شاید اس طرح کے فیصلے پولیسی کے یہ بند کر دو وہ کھول دو یہ کر دو جس طرح وہ گجر نالے کا معاملہ انسانی حقوق کا معاملہ بن گیا اور یون جو اقوام متحدہ ہے وہاں تک چیخ گئی لوگوں کی اور وہ تک چیخ ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے تو اب تو وہ پیپلس پارٹی کی سندھ حکومت نے جو جرنالے کے متاثرین کو گھر دینے کا اور ان کو زمین پلوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اچھا فیصلہ ہے لیکن جب تک ان کو متبادل ارنجمنٹ نہ ملے تب تک ان کو کم از کم اس طرح بے گھر تو بے گھر کرنا ایک عدالتی فیصلے سے بارال وہ جوڈیشل ایکٹویزم اس جوڈیشل ایکٹویزم کے تو یہ حق میں جو وہاں پہ ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک پرچی پر بننے والے صدر جو بھی جو گریجوئٹ ہیں سمپل گریجوئٹ ان کو اگر عدالت ہٹاتی ہے تو اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا یہاں پر تو عمران خان صاحب کی میریٹوکریسی جو تھی اس کو کا ذکر ہونا چاہیئے تھا عمران خان صاحب تو ہر روز یہ بھاشن دیتے ذکر کرتے ہیں کہ جناب چائنا نے جو ترقی کی آج بھی انہوں نے بات کی کل بھی انہوں نے خطاب کیا تھا آج صبح بھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی تو وہ جو ان کا میریٹوکریسی ہے وہ تو چائنا کی مثال دیتے ہیں کہ جناب وہاں پہ اس لیے ترقی کر رہے ہیں اس لیے ستر کروڑ لوگوں کو انہوں نے تیس سالوں میں غربت کے لکی سے اوپر لے آئے ان کی غربت ختم کر دی اپنے ملک کی کیونکہ وہاں تو میریٹوکریسی ہوتی ہے تو یہ میریٹوکریسی کونسی ہے کہ نیشنل بینک کا صدر جو ہے وہ سمپل فیزکس بی ای سی ہے اور آپ نے صدر لگا دیا کیونکہ بکول ٹریڈ یونین میں نہیں کہہ رہا بکول نیشنل بینک کی ٹریڈ یونین کہ وہ اپنا اسد عمر صاحب چاہتے تھے کہ وہ صدر بنے اسد عمر ان کے صفارچی تھے تو بہرحال اب یہ جو ایک پورا بیانیہ حکومت بنا رہی ہے کیونکہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ کارکردگی تو آگے ہونی نہیں ہے تین سال گزر گئے ہیں ایک سال باقی ہے ایک سال کے بعد پھر الیکشن ہوگا اگر یہ تین سال پورے کر جاتے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر دوہزار تیس میں الیکشن ہونے تو پھر صرف ان کے پاس باقی پانچ چھے مہینے رہیں اس کے بعد الیکشن موڈ میں جانا ہے تو یہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے تو بچنے کے لیے اب یہ اداروں کے ساتھ مہاز آ رہی اور خاص طور پر عدلیہ کے ساتھ نیب والے معاملے پہ بالکل ٹھیک کہ نیب جس طرح کام کرتا ہے اس طرح سرمایہ کاری نہیں ہوگی کہ کسی کو بھی پکڑ کے اندر کر دو اور نوے دن کے لیے اندر پڑھا ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ جناب اس کو اندر کیوں رکھا ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن عدلیہ کے حوالے سے عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ باتیں عدالتی اصلاحات ہونی چاہیئے حکومت ہے حکومت کر لیں حکومت کو کون روک رہا ہے حکومت نے جس طرح وہ اصلاحات کر دیں الیکشن اصلاحات بلپیش کیا اور پاس کر دیا ایک کس طرح میم مختلف قوانین میں کر دیں تو کر دیں تو کون روک رہا ہے تو بیسک سوال حکومت یہ جب سوال کر رہی ہے یا اس طرح کی بیانہ آتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بیانیاں ایک نیریٹو جو فیصلے کے ذریعے ایک فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے ذریعے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب بات ہے انصاف کی وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج بھی کہا قوم اسیبلی میں کہا ریاست مدینہ کا ذکر کیا انصاف کی بات کی انیس جنوری دوہزار انیس کو ہوا تھا سانحہ ساہیوال ایک پورا کا پورا خاندان بغیر کسی وجہ سے مار دیا گیا تھا قتل کر دیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب بیرون ملک تھے ان کا ٹوئر بوجہ اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا اور میں صدمے میں ہوں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا کہ کس طرح بچے کے سامنے ان کا پورا خاندان مار دیا گیا قتل کر دیا گیا اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے اس خاندان کو بلایا سی ایم ہاؤس میں وہاں ان سے تازیت کی اس کے بعد جی ایٹی بنی جی ایٹی بننے کے بعد پھر معاملہ انتظار دشتگردی کی عدالت میں گیا اور وہاں پہ گواہ شواہ تبدیل ہو گئے اور ملزمان بری ہو گئے پھر عمران خان صاحب کا پھر حکم آیا کہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں پھر اٹھائیس اکتوبر کو پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کیا انتظار دشتگردی کے عدالت کے فیصلے کو اور اس کے بعد سے خاموشی ہے آج جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے اور ان کے ایک ساتھی جج نے ایک سپاہی کی زمانت کا معاملہ تھا تو ذکر آیا سانیہ ساہیوال کا تو انہوں نے پوچھا کہ اس پہ انصاف ہوا ہے کہ نہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کی تقریریں میرا خیال ہے ان کے ذہن میں ہوں گی نہیں بھی ہوں گی تو میرے ذہن میں آگئی ہیں کہ وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ انصاف کے بغیر آج انہوں نے تحریک انصاف بننے کی جو وجوہات بنائی انسانیت انصاف اور ایک اور وجہ بتائی تھی تو وہ انصاف سب سے امپورٹنٹ تحریک انصاف سانیہ ساہیوال کے ساتھ تو کوئی انصاف نہیں ہوا عدالتوں کے خلاف جب عدالتیں فیصلے دیتی ہیں جب میرٹوکریسی کی خلاف وردی ہوتی ہے جب بی ایس سی پاس لوگوں کو نیشنل بینک کا صدر لگایا جائے اور عدالت فیصلے دے عدالت جو ہے وہ جوڈیش الیکٹویزم کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ماضی میں ہوتا رہا ہے ممکن ہے حکومت ہے حکومت کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہوگا لیکن ہم جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ بھئی سانیہ ساہیوال کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر ہیں کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تب جو حکومت جب انصاف کے لئے خود قدم نہ اٹھائے اور پھر الزام دے عدالتوں پر تو اپنی کارکردگی جوڈیش الیکٹویزم کے پیچھے ناکس کارکردگی جوڈیش الیکٹویزم کے پیچھے چھپانے کی کوشش ہے اب تک یہ لیتا ہی اللہ حافظ